یوں بنی کہ الحمدللہ سفر کی آج کل جو آسانیاں ہیں اور جس آسانی سے لوگ سفر کر کے حج کے لیے یا جس آسانی اور سہولت سے سفر کر کے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن افسوس جب لوگ جاتے تو ہیں لیکن نہ جس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کا کوئی علم حاصل کرتے ہیں نہ وہ عمل جو عمرہ جسے کہا جاتا ہے یا جسے حج کہا جاتا ہے اس کی کوئی مخصوص تیاریاں ہوتی ہیں بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سراسری چلتے چلتے کسی سے یہ پوچھ لیا کہ اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے وہاں جا رہا ہوں تو فلاں کروں یا نہ کروں اور نہ کوئی تحقیق نہ کوئی اس کے تعلق سے تعلیم نہ کوئی چیز کی پڑھائی بس جو کچھ سمجھ میں آیا جو کچھ لوگوں سے سنتے رہے جو کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد کریں گے تو ہم بھی وہ کر لیں گے دہر چی بات ہے اکثریت غلط تھوڑی کریں گی سب لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں اور بس ایک اس طریقے پہ جو ہے ایک عمرے کے لیے انسان جا رہا ہے یہ حج کے لیے جا رہا ہے جن مقامات پر جا رہا ہے نہ اس کو اس کی فضیلت معلوم ہے نہ جن مقامات پر جا رہا ہے ان کا کیا اس میں حصہ ہے وہ پتا ہے نہ جن ارکان کو ادا کر رہا ہے اسے پتا ہے یہ ارکان ہے یا یہ سنتے ہیں یا بس یوں ہی بس سب کر رہے ہیں تو میں کرا چلا جا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ وہ ہزار روپے خرچ کر رہا ہے سفر کی سہولتیں ہونے کے وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ نہیں پتا کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہوا یا نہ ہوا اور جا کے آنے کے بعد بھی وہ اتنا ہی شک میں ہوتا جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں ہوتا اپنی عبادت کے تعلق سے عمرہ تو کر کر آ گیا ایک انسان جو بھی اس کو خیمت لگی تیس چاریس پچاس ہزار یہ حج تو کر کے آ گیا جو بھی خیمت لگی لاکھ دیر لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ لیکن اس کو پتہ نہیں جو اس نے کام کر کے آیا وہ برابر یا درست ہوا یا نہ ہوا اور آنے کے بعد دی مکمل طور سے اتنا ہی شک میں رہتا جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں رہتا کہ میرا ایک کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو گویا ایک عبادت کو مکمل طور سے ہم نے شک میں دال دیا اور جہاں تک مدینہ کا معاملہ ہے مسیح تنوی کا معاملہ ہے یاد رکی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نہ تو یہ حج کا کوئی رکن یا کوئی حصہ ہے کہ اس میں جانا پڑیں گا آپ کو نہ ہی یہ عمرے کا کوئی رکن ہے یا کوئی حصہ ہے کہ جو اس میں جانا پڑیں گے وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حج کو جانے کا اگر موقع مل بھی جائے اور سہولت ایسی ملے کہ دو سے تین دن سے زیادہ سفر کی اجازت نہ ملے چاہے انسان بیرن الملک خلیج میں کہی رہتا خود سعودی عرب بھی ہے اس کے اطراف کے علاقوں میں یا جو ہندوستان سے اس کو ایسی سہولت کمپنی سے مل رہے ہیں کہ دو سے تین دن یا چار دن یا پانچ دن سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ مسجد تنوی جانا ہی نہیں ہوں گا تو پھر حج کا کیا فائدہ کر کے تو حج کیوں کروں یا پھر عمرے کے اندر اگر اسے سہولت نہ ملے تو وہ سمجھتا ہے کیوں کروں پھر عمرہ میں اس لئے کہ فلاں جگہ جانے کو تو مجھے موقع نہیں مل رہا ہے ہوتا ہے بہت سی مرتبہ انسان سفر کرتے ہوئے چلا ہے جدہ میں کچھ ایک دن رکھنے کا موقع مل جائے اسے سمجھ لیجی تو وہ سنجھتا ہے کہ عمرہ بھی کیوں کروں اس کو لگتا ہے کہ عمرہ میں مسجد تنوی جانا ضروری حج میں مسجد تنوی جانا ضروری ہے حالانکہ وہ اگر جدہ ہے تو اتر وہاں سے نکلے حرام ماندے جا کر ایک دن میں ایک دن کیا تین گھنٹے دو گھنٹے کے انتر عمرہ ہو جاتا ہے جا کے نہیں کرتا ہے تو گویا غیر معلومات یا غلط معلومات یا لاعلمی یا غیر جس کو بڑھنگ بہرحال جو بھی وجوہات ہو ہم بہت سی مرتبہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جسی کو انتیانے تو مسجد تنوی کے تعلقوں سے بالخصوص میں نے اس لئے اس باپ کو چنا اور اس لئے اس کا انتخاب کیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی سامنے آ جائیں گے اور جو غلط فہم ہیں اس کے تعلق سامنے رکھی ہے تو وہ انشاءاللہ ازالہ ہو جائیں گا اور ایسی غلط فہم ہیں جسی کوئی انتیاں نہیں اور جب یہ غلط باتیں یا وہ روایتیں جو سنت کے اعتبار سے ضعیف یا موضوع ہیں بہت زیادہ مطلب ضعیف یا جو ہے موضوع ہیں ان روایتوں کو جب لوگ بیان کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے سفر اس کے بغر ہوئی نہیں سکتا تو اس نے مجھے رسوہ کیا تو آدمی کہتا ہے آپ دیکھو میں اگر وہاں جاؤں گا اور مسجد نوی نہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوہ ہو جائیں گے یا جو میری مسجد میں آئے اور پھر وہاں چالیس نماز ایک ساتھ پڑے تو اللہ اس کو نفاق سے اور فلاں فلاں چیزوں سے بری کر دیتا ہے تو جب یہ بات سن لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میں آٹھ دن کم از کم رکنا ہوں اس لئے کہ چالیس نمازیں ہونا چاہیے یاد رکھئے مسجد نوی کی فضیلت نہیں ہے اسی طرح یہ بھی جو ہے ضعیف روایت ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نوی میں جو نماز پڑی جاتی ہے اس کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے یہ بھی ضعیف روایت ہے یاد رکھی اس کی فضیلت ہے لیکن یہ نہیں ہے پچاس ہزار والی جیسا کہ مسجد حرام کی ایک لاکھ ہے مسجد نوی کی جو ہے پچاس ہزار یہ ضعیف روایت جبکہ مسجد نوی کی تعلق جو صحیح روایت ہے وہ ہے ہزار نمازیں ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے مطلب جو عام مسجدوں میں پڑی جائے مسجد حرام کے اندر ایک لاکھ نمازیں اور مسجد اقصہ کے اندر پانچ سو سمجھ رہا ہے بات کو تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد روایتیں ضعیف روایتیں اور حد تل بہت زیادہ ضعیف جدن جو روایتیں ہوتی لوگ بیان کر دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو عمرہ اور حج کمانا یہی ہوا مسجد نوی گئے بغیر عمرہ جو ہوتا نہیں ہے فلاہ اور عجیب و غریب خسم کے خرافات اور پھر عجیب و غریب خسم کے بدات اور پھر انسان کی لاعلمی اور جہلت پھر اس پر اور ہو ایک تو جو ہے انسان جو ہے علم حاصل نہ کرے اور پھر اس پر جاہل بھی ہو ایک سمجھداری بھی اور علم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے دوبالہ ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے حرکتیں ایسے ایسے کام ایسے ایسے باتیں ایسے ایسے کام مطلب عجیب و غریب حرکتیں جس کو نہ اللہ کی کتاب نے حکم دیا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے حکم دیا اور حالانکہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ عمرہ جا رہا ہے حج جا رہا ہے اور اسے اس بنیادی چیز کا اگر پتہ نہ ہو جس کے لئے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق لکھے کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں سمجھتا ہوں پچاس ساٹھ سو روپے کتابیں آتی وہ مشکل حج عمرہ کے مسائل اچھا اقبال کے لانی صاحب کی لیجئے یا اللہ مناصر علبانی کی لیجئے یا شیخ بن باز کی لیجئے سو روپے سے اوپر نہیں ہوتی اور جاتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس سفر کو اور سو روپے خرچ کرنے کے ستاتھیانی ہوتی کہ ایک علم کے لیے کہ لاکھ روپے جہاں جا رہا ہوں اور جاتے وقت بھی پورا شک میں اس کی عبادت اور واپس آنے کے بعد بھی پوری زندگی شک میں گزارتا ہے کہ میں نے وہاں وہ غلطی کیا تو دم واجب تو نہیں ہوا فلاں چیز کیا تو فلاں تو نہیں ہو گیا فلاں کام کیا تو مطلب گویا ایک اتنا افضل عمل کر کے آ رہا ہے مال بھی خرچ کر رہا ہے اس میں اور اس عبادت کے تعلق سے زندگی بار شک میں بھی رہتا ہے کہ یہ میرا ہوا یا نہیں ہوا تو کیوں نہ ایسا ہم کر لیں کہ جب ہم ایک سفر پر نکلے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ کتاب و سنت سے ماخوز جو کتابیں ہوتی ہیں یا صحیح اس کا کیا علم ہے اس کا مطالعہ کرنے اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس سفر کو ہم تائے کریں نہ کیے کہ آپ نے تائے کر لیا کہ وہ حج کو جانا ہے اور دو دن پہلے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کیا کروں کیا کروں کوئی کہتے تھے کہ جاؤ جو جیسا کر رہے ہیں سب کرتے رہو سب غلط نہیں ہو سکتے اور بس میں چلا گیا سب جیسا کر رہے ہیں کر کے آ گیا پھر اگلی وار بلتا ہوں نہیں آپ کے جا کے صحیح کر کے آنگا اس لئے کہ پچھلی وار بہت غلطیاں ہو گئی یہ نہیں ہوتا یاد رکھیں تو کیوں نہ پہلے ہی ان تمام چیزوں کی عمرہ ہے حج ہے اتنے افضل عبادتیں تیاری کریں تو اسی زمین میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں مزدد نوی اور مدینہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں لیکن اس سے پہلے کہ میں ابتدا کروں